شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین استفا محمد و عطرته الطاہرہ واللعنت الدائمت علی اہلہا اما بعد ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اسی سلسلے کی انتیسویں دن کی ماہ رمضان المبارک کی دعا جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہم غشنی فیہ بالرحمہ ورزقنی فیہ التوفیقہ والعصمہ اے پروردگار مجھے مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمہ اور اے پروردگار اس دن میں مجھے اپنی عصمت کی توفیق انعیت فرمہ عصمت یعنی کہ اپنے بچاؤ کی توفیق انعیت فرمہ اور مجھے اپنی بارگاہ سے اپنا حفظ و امان انعیت کر اور اے پروردگار مجھے میرے دل کو اس دن میں تحمتوں کی مصیبتوں سے بچا لے یا رحیماں بعبادہ المؤمنین اے مومن بندوں پر اپنے رحم کرنے والے جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے انتیسویں دن ماہ رمضان المبارک کے جو اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے جو کوئی بھی اس دعا کو اس دن میں تلاوت کرتا ہے تو پروردگارِ عالم جنت میں اس کے لیے ایک وافر نصیب وافر حصہ ایک بڑا حصہ اس کو عطا کرتا ہے اگر اس کے اس نصیب کو اس کے اس حصے کو دنیا کے اندر ناپا جائے تولا جائے لکانا مثلہا اربعین مرہ تو یہ اس دنیا کے چالیس مرتبہ ملٹیپلائے کر دینے کے برابر ہوگا یعنی اس دنیا کے اندر کتنا حصہ ہے اس کو ملٹیپلائے بے فورٹی کر دیں یا اس پورے دنیا کا کتنا حصہ ہے وہ پورا حصہ ملٹیپلائے بے فورٹی کر دیں اتنا حصہ پروردگار اسے جنت کے اندر عطا کرے گا اس دن کی دعا کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اب کیا کہا جا رہا ہے کہ پوردگار مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما کیا ہے وہ اسباب رحمت پوردگار عالم جو بندوں پر نازل ہوتے ہیں یا کون سی شرائط ہیں جن شرائط پر رب زجلال کی رحمت اپنے بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہیں ایک بات یاد رکھئے گا اللہ کی عطائیں نازل ہو چکی ہیں پوردگار عالم کی نعمتیں تمام ہو چکی ہیں پوردگار عالم کی رحمتیں نازل ہو چکی ہیں اب اس ایر کے اندر یہ نعمتیں اور رحمتیں اور پوردگار عالم کی عطائیں موجود ہیں اسے کھینچ کی اپنے پاس کیسے لے کر آنا ہے وہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام نے بیان کیا ہے ایمان اور عملِ صالح جیسا کہ قرآنِ کریم کی آیت ہے کہ فَأَمَّ الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُهُمْ فِي رَحْمَتِ تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عملِ صالح کا انجام دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ پوردگار عالم انہیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیتا ہے لہٰذا ایمان اور عملِ صالح ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی شرط ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھے اور عملِ صالح انجام دیتا ہے تو پوردگار عالم کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اب دوسری چیز اور دوسری شرط کہ جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے اور جلب کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے اطاعتِ خدا اور اطاعتِ رسولِ خدا پروردگار عالم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیع اللہ ورسول لعلکم ترحمون اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے یعنی کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی اللہ کی رسول کی اطاعت کی تو یاد رکھنا اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی اطاعت کر لی اس کے رسول کی اطاعت کر لی اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شاید کیا اور کوئی شرط بھی باقی ہے تو جی ہاں شرط تو باقی ہے وہی شرط کہ جو غدیرِ خم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالاک حاجیوں کے مجمع میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو مولا بنانے کے ذریعے سے اعلان فرمائی ہے یہ وہ شرط ہے کہ جس شرط کے اوپر دین کی بہت ساری دین کہ ہر چیز کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے لہٰذا اطی اللہ والرسولہ کے ساتھ ساتھ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کو ماننا مولا کائنات کی امامت کو ماننا بارہ اماموں کی امامت کو ماننا تو پھر کیا ہوگا ترحمون تم پر رحم کیا جائے گا ترکِ گناہ ایک اور شرط ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کر نازل کرتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَاجِلُونَ بِسْسَيِّعَتِ تم قَبْلَ الْحَسَنَتِ یہ بتاؤ نیکی کرنے سے پہلے تم برائی کے اندر کیوں اتنی جل بازی کرتے ہو غلط کام کرنے کے اندر کیوں لپکتے ہو گناہ کرنے میں کیوں اتنی تیزی دکھاتے ہو نیکی کرنے میں تو اتنی تیزی نہیں دکھاتے ہیں گناہ کا کام کرنے میں برائی کرنے میں تو بہت تیزی دکھاتے ہو لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تم اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں آکے استغفار کرو گناہوں کو چھوڑو نیکی کی طرف آؤ تاکہ تم پر پروردگارِ عالم رحمتوں کو نازل کرے لہٰذا لِمَا تَسْتَاجِلُونَ بِسْسَيِّعَتِ برائی کے کام کے اندر جلدی نہیں کرو ہاں اگر جلدی کرنی ہے تو نیکی کے کام میں اور اچھائی کے کام میں جلدی کرو اور کیا کرو مستقل استغفار کرتے رہو تاکہ پروردگارِ عالم کی رحمتیں تمہاری طرف رجوع کریں اور تمہاری طرف مرکز بن کے آئیں ایک اور شئے کہ جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کہنچتی ہے وہ ہے صدقہ السدقہ تستنزل الرحمہ سرکارِ امیر المومنین حضرتِ علی ابنی عبی طالب علیہ السلام علیہ آقا ارشاد یہ فرماتے ہیں السدقہ تستنزل الرحمہ صدقہ جو ہے وہ رحمت کو کھینچ کے نازل کرواتا ہے اپنی طرف بندوں کی طرف لہذا جتنا ہو سکے صدقہ نکالیں اور صدقے کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ صدقہ ادا نہ کریں صدقہ بہائیں اتنا دیں صدقہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ پیسہ بہار آئے صدقے کے اندر اتنا پیسہ دیں اتنا صدقہ دیں اور اگر کوئی شخص مقامتِ مقدسہ پر جا رہا ہے اور مسجدِ کوفہ جا رہا ہے تو وہاں پر خاص طور سے صدقے کی تاقید ہے بہت زیادہ اس کا ثواب ہے وہاں پر جائے جب بھی انسان تو صدقے کی عبادت کو ضرور انجام دے اس سے محروم نہ رہے اور کونسی ایسی شئے ہے جس سے رحمتِ خدا پروردگارِ عالم کی نازل ہوتی ذکرِ الٰہی بِذِکرِ اللَّهِ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةِ یاد رکھو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اس کی رحمتوں کو نازل کیا جاتا ہے طلب کیا جاتا ہے اور نماز نماز کے ذریعے سے پروردگارِ عالم کی رحمتوں کو حاصل کیا جاتا ہے اف اور بخشش لوگوں کو معاف کر دو اگر تو یہ تمہارے لئے اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنے اللہ کی خاص رحمت تم پر نازل ہوگی اگر تم نے کسی کو بخش دیا اگر تم نے کسی کو معاف کر دیا مولانا یہاں پہ بخشنے کی بات نہ کریں اس لیے کہ کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے جسے جہاں جیسے موقع ملتا ہے وہ وہاں ویسے کاٹ دیتا ہے لہٰذا پروردگارِ عالم ہے جو معاف کر دے گا اپنے بندے کو اہلِ بیتِ اتھارِ رسولِ وہ معاف کرے گا اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ تو ایک گروہ ہے جو ایک مسلمان کو کافر کہنے کو تلع ہوا ہے ایک ہے جو دوسرے مومن کو نہیں معلوم کیا کہنے پر تلع ہوا ہے ایک کسی کی نمازیں ضائع کروا رہا ہے ایک کسی کی عزاداری ضائع کروا رہا ہے ایک کسی کی عبادتوں کو ضائع کروا رہا ہے ایک کسی کی مناجات کو ضائع کروا رہا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ تمہارے تو اتنے نیک کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک آگر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے پیسے لوگوں کو ڈونیشن میں دیتی ہو یہ کرتے ہو اس کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں لہٰذا ماف کرنا چاہیے جتنا انسان چاہتا ہے کہ اسے ماف کیا جائے کم سے کم اتنا تو اللہ کی بندوں کو انسان ماف کرے جتنا یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کل ماف کرے گا اتنا آج اللہ کی بندوں کو انسان ماف کرے فراخ دلی کے ساتھ کلے دل کے ساتھ محبت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان بہت بڑی چیزوں میں سے ہیں جن کے صدقے میں پروردگار رحمتوں کو نازل کرتا ہے جہاں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے جہاں ان کی ولایت ہوتی ہے وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے روایت یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری جو ولایت اور ہماری امامت اور ہماری مودد جو ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں بستی ہے یہ ایک ایسا حرز ہے یہ ایک ایسا امان امان ہے ایسی کہ جس کے بعد اگر یہ ایسے دریاوں کے اندر بھی چلے جائیں کہ جس دریا کے اوپر طوفان آیا ہوا ہے یہ ان سے بھی کروس ہو جائیں گے اگر یہ ہماری محبت کا حوالہ دیں لیکن اگر کوئی محبت اہلِ بیعت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہ ناؤزباللہ یہ تو کام کی چیز ہی نہیں ہے مولانا صاحب نے تو کام کی بات ہی نہیں کی تو جب کوئی اگر اسے اتنا ویٹیج نہیں دے گا تو وہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر امامِ معصوم علیہ السلام کی بات پر یقین کرنا ہے اور ایمان رکھنا ہے تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں لجل بحارل کیا کہا گیا ہے کہ ایسے دریاؤں سے اگر کوئی گزر رہا ہے کہ جس میں طوفان آیا ہوا ہے تغیانی آئی بھی وہاں سے بھی گزر جائے گا سلامت واپس آ جائے گا ایسے ڈیزرٹ میں ایسے سہرہ میں چلا گیا ہے جہاں سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں آتا اگر اہلِ بیعتِ اتھار کی مبدت کا واسطہ دے گا اپنی اس محبت کا واسطہ دے گا اپنے اس ایمان کا واسطہ دے گا جو ان کی امامت پر رکھتا ہے تو اس کے صدقے میں پروردگارِ عالم اسے بچائے گا اور اسے واپس پلٹا دے گا صبر اللہ کی رحمت کو نازل کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان سلو کا کروانا اور لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کروانا یہ بھی اللہ کی رحمت کو نازل کرتا ہے صلح رحمی اپنے خونی رشداروں پر رحمت رحم کرنا ان کا خیال رکھنا ان کی احوال پرسی کرنا ان کی مشکلات کو دور کرنا قضائے حاجت کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھیچنے کا سبب بنتا ہے اور اے پروردگار مجھے بچا لے ایک خاص توفیق دے اور میرے گرد ایک ڈھال بنا لے اس دن میں اور اے پروردگار میرے مجھے تحمتوں کی برائی سے بچا لے کہ میں لوگوں پر تحمتیں لگاؤں بہت آسان ہوتا ہے زبان چلا کے کسی پر تحمت لگا دینا اور کسی کو ڈی کریکٹرائز کر دینا لیکن جب یہ بات خدا نہ خاصتہ خود انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی مسئبت اور مشکل کی بات ہیں یا رحیم عبادہ المؤمنین اے اپنے مؤمن بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرمالے ہماری لغزشوں کو خطاؤں کو معاصیتوں کو معاف فرما دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُخَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّحِرِينَ